اسلام علیکم دوستو ڈراما سیرین نند کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ گوھر بڑی چالاکی سے نائمہ بیگم کی انگوٹھی چوری کرتی ہے اور اس کا الزام گل کے سر آ جاتا ہے اور دونوں ماں بیٹی پھر سے ایک دوسرے سے جگڑا کرتی ہے اس سب سے گوھر تو بہت ہی خوش ہوتی ہے گل کی سچائی حسن کے سامنے آنے والی ہے گل حسن کے ساتھ باہر گومنے گئی ہوتی ہے اس کو وہاں پر ایک لڑکا دیکھ لیتا ہے شاید یہ گل کا بوائی فرنڈ عمران ہو جس سے نائمہ بیگم گل کی شادی کروانا چاہتی تھی جب وہ لڑکا گل کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس چلا آتا ہے اور گل سے کہتا ہے کہ کیسی ہیں گل روخ آپ اس لڑکے کو دیکھ کر گل روخ میڈم کے حسان خطا ہو جاتے ہیں حسن بھی حیرت سے اس لڑکے کی طرف دیکھتا ہے آگے چل کر یہ لڑکا گل کو بلیک میل کرے گا دوسری طرف دلاور شاہ گوھر کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتا اور گوھر کے منع کرنے کے باوجود اس کے گھر پہن جاتا ہے گوھر حسن اور ساکب کو دلاور شاہ کی حرکتوں کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد حسن اور ساکب غصے میں دلاور شاہ کے پاس آتے ہیں حسن غصے میں دلاور شاہ سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ بتمیزی کرنے کی ہو کون تم کیا چاہتے ہو دلاور شاہ سگرٹ پینے میں مگر رہتا ہے اور حسن کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا جس پر حسن غصے میں اس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے موڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں کون ہو تم اس پر دلاور شاہ کہتا ہے کہ میں دلاور شاہ ہوں اور میرا دل آ گیا ہے آپ کی بہن پر دلاور شاہ کے آدمیوں نے چوکیدار کو پکڑ رکھا ہوتا ہے حسن غصے سے دلاور شاہ سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا جس پر دلاور شاہ کہتا ہے حسن اور ساکب بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ دلاور شاہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے ساکب حسن سے کہتا ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے اور ایسے شخص سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس پر حسن کہتا ہے پھر ہم کیا کرے بھائی ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے نہ اس پر گوھر کہتی ہے کہ تم لوگ کچھ نہیں کرو گے جو کروں گی میں خود کروں گی جس کے بعد گوھر دلاور شاہ کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اس کو دھمکی دیتی ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ تو ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس پر دلاور شاہ کہتا ہے اگر میں ایسا نہ کرو تو اس پر گوھر دلاور شاہ کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اب دلاور شاہ گوھر کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ